بھارتی نغمہ نگار جاوید اختر نے پاکستانی شہرہ آفاق شاعر فیض احمد فیض سے جڑے ایک واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ساٹھ کی دہائی کا قصہ ہے جاوید اختر کے پاس رقم نہیں تھی اور نہ ہی رہنے کو جگہ اسی لیے وہ ممبئی کے کمالستان کے سٹوڈیو میں سوتے تھے کسی دوست نے کھانا کھلا دیا تو کھا لیا مرنہ فاقہ کشی میں پورا دن گزار دیا مینوشی کے لیے چھوٹے چھوٹے اڈے تھے جہاں ایک پیک کی قیمت چار آنے ہوتی تھی اور اگر کسی کو ڈبل پیک درکار ہوتا تو اس کے لیے آٹھ آنے خرش کرنے پڑتے اب کوئی انہیں مینوشی کرا لیتا تو وہ یہ شوق بھی پورا کر لیتے اسی عرصے میں فیض احمد فیض ممبئی آئے جہاں انہیں ایک مشاعرے میں شرکت کرنی تھی جاوید اختر کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو اس مقام تک جانے کی رقم نہیں تھی تو وہ بھلا وہ مشاعرے کا ٹکٹ کہاں سے خریدتے ہیں جاوید اختر یہ سوچ کر خاصے رنجیدہ تھے کہ اردو کا اتنا بڑا شاعر فیض احمد فیض آیا ہوا ہے بھارت لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ان کا مشاعرہ سن سکے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ ایک دوست سے ان کی یہ کیفیت نہ دیکھی گئی جب ہی اس نے پیشکش کی کہ جاوید اختر ان کے ساتھ چلیں تاکہ وہ سستی شراب پلا کر ان کا غم تھوڑا سا حلکہ کرنے وہ اور دوست کافی دیر تک پیتے رہے اور رات خاصی بیٹھ گئی اسی مہنوشی کے عالم میں جاوید اختر لوکل ٹرین میں بیٹھے اور میرین ڈرائیو تک پہنچ گئے جہاں کے علاقے میں فیض احمد فیض کا مشاعرہ ہو رہا تھا جاوید اختر گھومتے گھومتے مشاعرہ آگاہ پہنچے اور یہ ان کی خوش قسمت ہی تھی کہ ٹرین کی طرح یہاں بھی کوئی ٹکٹ چیک کرنے والا نہیں تھا جاوید اختر نے اس قدر مہنوشی کر رکھی تھی کہ وہ سٹیج پر جو شاعر پڑھے تھے ان کی انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی جب ہی وہ جھلا کر مشاعرہ گاہ کے کونے سے سیدھا سیدھا چلتے ہوئے اس جگہ پہنچ کے جہاں شہرہ اے کرام بیٹھے تھے گاؤ تکیہ پر سر رکھ کر وہ ایسے مدہوش ہوئے کہ نین کی وادی میں چلے گئے اور جب آنکھ کھلی تو انہیں معلوم ہوا کہ مشاعرہ تو کب کا ختم ہو چکا ہے نشہ ہلکا سا اتر چکا تھا آنکھیں مل کر دیکھا تو سامنے فیض صاحب اور ان کے پرستار تھے جو انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے جبکہ فیض صاحب اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے اب ایسے میں فیض صاحب کے چہرے پر پریشانی آیاں تھی جو حجوم سے تنگ نظر آ رہے تھے جاوید اختر نے یہ نوٹ کیا اور تیر کی طرح اس حجوم کی طرف بڑھے اور منتظمین کو ڈانٹ پلاتے ہوئے بولے کہ کیسے لوگ ہیں وہ جو فیض احمد فیض کے آس پاس کھڑے اس حجوم کو کنٹرول نہیں کر سکتے اسی دوران جاوید اختر نے فیض صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں راستہ دکھانے کی کوشش کی اکیس برس کے جاوید اختر نے انتہائی غصے میں یہ الفاظ ایسے ادا کیے تھے کہ ہر کوئی سہم گیا اور ایسے میں انہوں نے فیض صاحب کو گاڑی میں بٹھایا اور منتظمین سے کہا کہ وہ فیض صاحب کی گاڑی فوری طور پر اس حجوم سے باہر نکالیں اسی دوران جاوید اختر بھی اس گاڑی میں دوسری جانب سے سوار ہو گئے تھے اور اب گاڑی چل رہی تھی اور جاوید اختر نے فیض صاحب سے کہا کہ اتنے عرصے بعد کیسے مشاعرے میں آئے جس پر فیض صاحب نے جواب دیا کہ ان کی بڑی خواہش تھی ہر سال آئے لیکن اس بار ذرا دیر ہو گئی گاڑی میں موجود مشاعرے کے منتظمین جاوید اختر اور فیض صاحب کی گفتگو سے یہی اندازہ لگا پائے کہ دونوں ایک دوسرے کو بخو بھی جانتے ہوں گے ادھر فیض صاحب یہی سمجھ رہے تھے کہ ممکن ہے جاوید اختر منتظمین کمیٹی کے رکن ہو گاڑی اس ہوتل کے سامنے رکی جہاں فیض صاحب ٹھہرے تھے تو منتظمین جاوید اختر سے گویا ہوا کہ گاڑی رکھنی ہے یا چھوڑ دیں جس پر جاوید اختر نے فیض صاحب سے ان کے اس سلسلے میں رائے معلوم کی تو ان کا جواب تھا کہ میاں ابھی تو کہیں نہیں جانا چھوڑ دیں دونوں ہوتل کی راہ داری پاس کرتے ہوئے کمرے تک پہنچے تو فیض صاحب نے جاوید اختر سے کمرہ کھلوانے کے فرمائش کی کمرے میں وسکی بوتل تھی جس کے لیے برف کا آرڈر دیا گیا کہ اسی دوران دروازہ کھلا اور مجروع سلطان پوری کمرے میں داخل ہوئے دونوں کو جب اس فیض میں دیکھا گیا تو مجروع اور سردار جعفری یہی سمجھے کہ جاوید اختر ضرور فیض احمد فیض کی جان پہچان کے ہوں گے جب ہی دونوں گفتگو میں مصروف ہیں اسی عرصے میں جاوید اختر کو نین کی طلب ہوئی تو وہ فیض صاحب کی اجازت سے ان کے کمرے میں بنی خواب گاہ جا کر سو گئے رات بھر جب وہ خوب سو لیے تو صبح آنکھ کھلی تو خود حیران رہ گئے کہ وہ اس قدر نرم بستر پر کیسے آئے چادر سرد تک اوڑے ہوئے انہوں نے کسی کو باتیں کرتے سنا تو وہ کلسوم سیانی تھی جنہوں نے فیض احمد فیض کے لیے بھارت میں مشاعرے کا احتمام کیا تھا جو فیض صاحب سے ہم کلام تھی کہ انہوں نے صدر ایوب کو فون کر کے اس بات پر شکوا کیا کہ آخر کیوں فیض صاحب کو بھارت آنے کی نو سی نہیں دی جا رہی اسی دوران کلسوم سیانی کی بستر پر چادر اوڑے جاویی دختر پر نظر پڑی تو انہوں نے فیض صاحب سے دریافت کیا کہ یہ کون سو رہا ہے فیض صاحب میں ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خود صدر صاحب سے بات ہوئی اب ان دونوں میں دنیا جہاں کی باتیں ہو رہی تھی لیکن کلسوم سیانی کسی نہ کسی جملے کے اختتام پر جاویی دختر کی متعلق سرور دریافت کرتی جو سر سے پاؤں تک چادر اوڑے لیٹے ہوئے تھے اور جو یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہاں سے کیسے بھاگا جائے جب ہی انہیں آئیڈیا آیا اور اچانک چادر ہٹائی اور تیزی سے بولے کہ فیض صاحب اب میں چلوں فیض صاحب کا جواب تھا ہاں میا جاؤ بس پھر کیا تھا جاویی دختر بھی تیر کی طرح باہر ہوئے یوں جاویی دختر کی جان چھوٹی لیکن اس واقعے کے کچھ سال بعد انہوں نے یہ واقعہ فیض صاحب کی بیٹی سلیمہ حاشمی کو سنا آیا جنہوں نے والد صاحب سے اس کی تصدیق بھی کی کیونکہ اس وقت تک فیض صاحب حیات تھے فیض صاحب کا جواب تھا کہ ہاں ایسا واقعہ ضرور ہوا تھا لیکن میں اسے پہچان گیا تھا نوجوان کو جاویی دختر کا دعویٰ ہے کہ فیض صاحب ایسے ہی دل رکھنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے وہ انہیں پہ چانے نہیں تھے بلکہ منتظمین کی دھوکے میں آ کر ہوتل روم تک لے آئے تھے جناب اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹس میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں